اچھا ایک لڑکی کے جب شادی ہوتی ہے نا تو اس کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کی نئی لائف میں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کو گائیڈ کرنے کے لیے کسی بڑے کا ہونا کتنا ضروری ہے میری جب شادی ہوئی تو میری ساس کے دیت ہو گئی تھی اس کی وجہ سے بہت سارے کام جو مجھے اکیلی کو انڈل کرنے پڑے ان کی کمی مجھے آج بھی فیل ہوتی ہے اگر وہ ہوتی تو بہت سارے کام جو میں اکیلی کر لیتی تھی کم از کم مجھے گائیڈ کرتی مجھے بتاتی کیونکہ آپ چاہے جتنے مرضی سمجھدار ہو اکل مند ہو پھر بھی آپ کو اپنے بڑوں کی ضرورت پڑتی ہے ہر بات میں ہر کام میں ہر موڑ میں کیونکہ جس طرح انہوں نے آپ کو بات سمجھا دے نہیں ہے نا اس طرح سے کوئی بات سمجھا ہی نہیں سکتا اور سب سے بڑی بات ان کے بیٹے کا گھر ہوتا ہے ان کا اپنا گھر ہوتا ہے تو وہ کیسے کوئی بری بات یا کوئی برا مشورہ دے سکتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا سب سے زیادہ مقلص وہ ہوتے ہیں آپ لوگوں کے السلام علیکم جی کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے میں تشکر الحمدللہ بلکل ٹک ٹاک ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے جلدی سے اپنا بلکل سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج میں نے کیا کیا تھا اچھا یہ نا مورننگ کا ٹائم ہے میں نا صبح صبح ہی اٹھ گئی تھی کیونکہ آج بچوں نے یونیفرم پہن کے جانا تھا اور یونیفرم نا میں نے رات کو پریس پی نہیں کیا تھا تو اس لیے میں جلدی اٹھی میں نے اٹھ کے یونیفرم پریس کیا پھر بچوں کو اٹھایا اور جب یونیفرم پہن کے جانا ہو آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے شوز پہنو سوکس پہنو ٹائل لگاؤ بیلٹ لگاؤ اتنے زیادہ تو یہی والے کام ہوتے آتا گھنٹہ تو یونیفرم پہنتے لگ جاتا ہے پھر بریک فرس بنانا پھر بریک فرس کروانا صبح تو اتنی دور لگی ہوتی ہے نا اور میری پوری نیتی کہ میں نا بچوں کی سکول کی جو روٹین ہے نا وہ آپ لوگوں سے شیئر کرو صبح مورننگ والی لیکن کپڑے پریس کیے اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں کہ جو دیر گھنٹہ تھا وہ کیسے گزر گیا ویڈیو بنانے کا ٹائم ہی نہیں ملا اچھا یہاں پہ نا سب سے پہلے میں کپڑے پریس کرلوں گی اچھا بچے جب سکول جا رہے ہوتے ہیں نا تو دن میں دو ٹائم بہت زیادہ مصروف گزرتے ہیں ایک صبح کا ٹائم جب بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے تب بہت زیادہ حل چل مچی ہوتی ہے پورے گھر میں اور دوسرا جب بچے سکول سے آتے ہیں تب بہت زیادہ حل چل مچی ہوتی ہے آتے یونیفورم اتارو ادھر پھینک ادھر پھینک وہاں پہ بیک وہاں پہ شوز وہاں پہ سوکس اور اس طرح چل رہا ہوتا ہے اور پھر آتے ہی تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بھوک لگ جاتی ہے تو فوراں سے پھر کھانا بھی دو تو تب بڑا مصروف ٹائم گزرتے ہیں ویسے بھی سارا دن بہت مصروف گزرتے ہیں لیکن یہ دو ٹائم تو بہت زیادہ مصروف گزرتے ہیں پھر اچھے بچوں کو نا میں سکول چھوڑ آئی اور آ کے میں نے اپنا بریک فلسٹ کر لیا اس کے بعد نا میں نے آج بنانے تھے آلو انڈے تو جیسے دن بتا ہو نا کہ پکانا کیا ہے تو بڑی آسانی ہوتی ہے تو پھر بچوں کو سکول چھوڑ کے آ کے میں نا گھنٹا ڈیر لیٹ گئی دی پھر اس کے بعد نا جب کوڑے والا آتا ہے نا ہمارا کوڑا لینے تو تب میں اٹھی تو پھر میں نے کہا چلو بچوں کے آنے سے پہلے نا میں کھانا بنا لیتی ہوں تو جلدی سے نا یہاں پر پھر میں نے لہسن بیاز بنایا پریشر میں ایڈ کیا نمک میں چھل دی ڈالی ساری چیزیں کٹھی ڈال کے مسالے کو میں اچھی درہ سے گلالوں گی اچھے میں نے سوچا کہ آج نا میں پریشر ککر میں آلو انڈے بنا لیتی ہوں جب بھی میں شوروے والے آلو انڈے بناتی ہوں نا تو پہلے میں مسالہ بھون لیتی ہوں پھر میں آلو ایڈ کرتی ہوں یہ اس طرح سے ہم ہر مسالن کا مسالہ بھونتے ہیں نا اس طرح سے بھونتے ہیں لیکن آج دن نہیں کر رہا تھا آج میں نے کہا میں اس طرح سے بناوں گی جلدی جلدی بھی بن جائیں گے اور زیادہ اچھے بھی اس طرح سے بنیں کیونکہ ویسے نہ ہلکہ ہلکہ سا پیاز رہ جاتا ہے اچھا کچھ لوگ نا مسالہ بھون کے تو اس کو گرائن کر لیتے ہیں تو اس طرح سے پکا لیتے ہیں تو مجھے وہ بہت مشکل کام لگتا ہے کہ پہلے میں مسالے کو گرائن کروں برطن اتنے زیادہ ہی کٹھے ہو جاتے ہیں تو مجھ یہ سمپل سا طریقہ اچھا لگتا ہے پریشر ککر میں ہر چیز ڈال دو اس کو گلالو گل جائے تو اچھی طرح سے بھول لو تو بالکل ساری چیزوں کی پیسٹ بن جاتی ہے تو بس یہاں پہ سارے آلو پہ میں نے چھین لیے تھے اتنے زیادہ میں مسالہ بھی ہو گیا تھا اچھا امنا بچوں کے بھی آنے کا ٹائم ہونے والا تھا تو میں نے سوچا کہ میں نا ہارلکس دودھ میں مکس کر کے تو رکھ دیتیوں آتی بچے یہ پینیں گے تب تک سالہ نیڈی ہو جائے گا تو پھر کھانا کھانیں گے چھنڈے دودھ میں نا اتنی مشکل سے ہارلکس مکس ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے تو میں نے سوچا جب تک بچوں نے دودھ گرم ہو جائے گا ہارلکس پینان میں تب تک بار بار مکس کرتی رہوں گی تو اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے گا تو بس یہاں پہ اس کو میں نے رکھتی ہے اتنی دیر میں میں نے پریشر بھی کھول لیا تھا اور جماعتروں کے شلکے میں الگ کر لوں گی باقی ساری چیزوں میں میں چمچ چلاتی جاؤں گی تو یہ خود با خود ساری چیزیں پیسٹ بن جائیں گی اور اتنا اچھا سا مسالہ ریڈی ہو جائے گا اچھا میں نے کیا کیا ابھی پانی ڈرائے نہیں ہوا تھا تو میں نے نا آلو کاٹ کے تو اس میں ایڈ کر دیئے جتنی دیر میں میں نے پانی ڈرائے کرنا تھا اتنی دیر میں ساتھ آلو بھی کل جائیں گے اور ساتھ پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ساری چیزوں کو میں اکٹھا ہی بھول لوں گی اب یہاں پہ آلو جب میں نے کاٹ کے ایڈ کیے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کیا دو سے تین دفعہ صرف چمچ چلایا سارا مسالہ محش ہو گیا تھا اور اب میں اس میں نا بہت تھوڑا سا نا زیرہ ہاتھ پہ مسئل کے وہ ایڈ کر دوں گی بس سمپل سے آلو بنتے ہیں اتنے مزے کے یہ بنے دیں نا بہت زیادہ مزہ آیا تھا کھانا کھانے کا اور ویسے بھی دوپہر کا کھانا کھانے کا مزہ ہی بڑھا آتا ہے تازہ تازہ کھانا کس کو نہیں پسند اچھا یہاں پہنا جب میں نے آلو کو ہلکا سا بھون لیا تو میں نے اس میں آئل بھی ایڈ کر دیا تھا آئل ایڈ کرنے کے بعد پھر میں نے ساتھ ہی اس میں دہی بھی ایڈ کر دیا دہی ایڈ کر کے اب میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی اب اس سٹیج پہنا جن لوگوں کو زیادہ جوربہ پسند ہے وہ تھوڑا سا زیادہ بانی ڈالنے جن کو کم شوربہ پسند ہے یا گاڑی گاڑی گریہ بھی جن کو پسند ہوتی ہے نا وہ اپنے ہی صاحب سے رکھنے تو بس یہاں پہ ناساسات میں نے روٹیا بنانی شروع کر دی تھی اور کچھ لوگ اسی طرح سے رہنے دیتے ہیں کچھ لوگ اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیتے ہیں تو میری فیملی جو ہے وہ پتلا پسند کرتی ہے بچے تو کھا لیتے ہیں جس طرح کبھی میں دو ان کو چاہے وہ گاڑا ہو چاہے وہ پتلا ہو تو اس مان پتلا شوربہ پسند کرتے ہیں تو پھر میں نے تھوڑا سا پانی اٹ کر لیا تھا یہاں پہ ہمارے دہی والے علو بلکل ریڈی ہو گئے ایک میں نے سبز مرچ کاٹ کے اٹ کی ہے اور اس کے بیج میں نے سارے نکال دیئے تھے کیونکہ سپائسز اس میں بلکل پورے تھے اچھا جی اب یہاں پینا میں اندر کھانا لے آئی ہوں اور ابلے انڈے تو مجھے اور بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو آج بچوں نے اتنے شوک سے کھانا کھایا کیونکہ اس میں ابلہ انڈا تھا بعض دفعہ نا ویسے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بندہ پکائے گیا تو اس طرح کی جب ریسپی اچانک سے بن جائے اور بن بھی اتنی مزے کی جائے تو پھر بڑا مزا آتا ہے کھانا کھانے کا اچھا پھر اس کے بعد نا عثمان بھی اٹ گئے تھے تو یہاں پینا میں عثمان کا ناشتہ بنا رہی ہوں اور اپنی لیے بینا میں نے ایک دیسی کی والی بریڈ گرم کر لی ہے دو سلائس عثمان لیں گے ایک میں لے لوں گی اور چائے بھی نا جب عثمان اٹھتے ہیں تو تب ہی میں پیتی ہوں اس سے پہلے سارا دن میں چائے نہیں پیتی اپنے سارے گھر کے کام ختم کر لیتی ہوں اچھا روز نا میں سوچتی بہت ہوں کہ ایک دفعہ نا میں صبح چائے پی لیا کروں گی اور جب عثمان اٹھیں گے تو ایک دفعہ میں تب پی لیا کروں گی لیکن پھر نا میں بنانے کی خاطر نا اپنے لیے بناتی نہیں ہوں میں نا عثمان کے اٹھنے کا ویٹ کرتی ہوں جب عثمان اٹھیں گے تب ہی پیوں گی اچھا کھانا ہم نے کھا لیا بچوں کو میں نے پڑھا بھی لیا ان کو میں نے سلا بھی دیا کچن کے برطن بھی سارے دھو لیے اب یہ وطلے ساری کٹی ہو گئی تھی اور خالی تھی پانی میں بھرنے لگی تھی ان میں میں نے سوچا کہ پورا ایک ویک ہو گیا ان کو میں نے نا اچھی طرح سے واش نہیں کیا بس پاہر سے ڈینی واش کر لیتی ہو تو آج میں نے سوچا چلو ان کو پھر واش بھی کر لیتے ہیں پھر تھوڑی دیر ڈرائے ہونے دیں گے تو پھر بعد میں اس میں میں پانی بھر لوں گی اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا وہ ہم ہاؤس وائف کے ختم میں نہیں ہوتے میں کہتی ہوں کہ اگر بندی کام کرنے والی ہونا تو گھر کے کام ختم میں نہیں ہوتے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں ہاں ہم ویسے اگنور کر دیں کہ اچھا اب نہیں کرتے تھوڑی در بات کریں گے وہ ایک الگ بات ہے لیکن گھر کے کاموں میں سے نا ٹائم نہیں ملتا فارق بیٹھنے کے لیے تو بس یہاں پینا ساری بوتلیں بھی میں نے دھولی تھی دھونے کے بعد پھر ان کو تھوڑا ڈرائے ہونے دوں گی اور سونے سے پہلے ساری بوتلوں میں پانی بھر گئے فج میں رکھ کے تو پھر میں سو جاؤں گی اچھا جی بس یہ میرا چھوٹا سا ملوگ تھا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں آپ لوگوں سے ملوں گی اپنے نئے ملوگ میں تب تک آپ لوگ اپنا اور اپنے فیملی کا خیار لکھئے گا مجھے تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ